ہلو پرنڈز میں آج آپ لوگ کے سامنے بات ہوئے کا پراتھا لائی ہوں جو ویٹ لاؤس اسپیشل ہے وہ ویٹ لاؤس اس لیے ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اور فائبر ہمارے ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس میں امینوں بھی پایا جاتا ہے اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے اس میں بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور اس کو میں نے جس طرح سے آج بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے بنائیے یہ بہت زیادہ افیکٹی ہوگا ویٹ لاؤس کے لیے یہاں میں نے دو باؤل آٹا لیا ہے آپ اپنے میمبرز کے حساب سے لیجئے میں بیش میں اس کو تھوڑے سے سپیس کر رہی ہوں اس میں دو بڑی چمچ میں آلی ورل ڈال رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ چھوٹا چمچ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے اب یہاں پر میں یہ اجوائن ڈال رہی ہوں جو ہمارے پیٹ کے لیے پچانے کے لیے بہت زیادہ ڈائزشن کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ ایک بڑا چمچ یہاں میں نے پسہ دھنیا ڈالا ہے چٹ پٹا سا بناوں گی میں بہت ٹیسٹی ویٹ لاؤس کا پراتھا بنے گا اور ہلدی ڈالی ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ یہاں میں لال مش لے رہی ہوں ایک بڑا چمچ اور یہاں پر یہ میں ایک بڑا چمچ ماجک پاوڈر ڈال رہی ہوں جو میں اپنی ہر ویٹ لاؤس ریسیپے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے ایک چھوٹا چمچ دالچینی کا پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ السی کے بیجوں کا پاوڈر means flax seeds پاوڈر میں نے اس میں مکس کیا ہے دونوں پاوڈر کو آپس میں اور یہ ایک بڑا چمچ میں نے ہاں ملا کی سے ڈالا ہے اور یہ جو میں نے بہت ہوئی کا پیسٹ بنایا ہے اس کو بہت ہوا ساف کرتے ہیں ساف کر کے اس کو ہم ہمیشہ اوبالتے ہیں دھوکے لیکن اوبالنے سے کیا ہوتا ہے کہ بات ہوئے کہ جو health benefits ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو بینہ اوبالے جب بھی آپ ویٹ لاؤس کے لئے یوز کریں بینہ اوبالے اس کا پیسٹ بنایا ہے یا پھر آپ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں انہیں کٹ کر کے یوز کریں لیکن کاٹ کے کھانے سے اچھا میں نے اس کو پیسٹ بنا کے اس میں ملنے کا زیادہ سہی سمجھا اب یہاں پہ ہم نے بہت اچھے سے سب کچھ مکس کر کے آٹے کو مل دیا ہے میں نے ایک ڈو بنا دیا ہے اوپر سے ہلکا سا اولیوئے لگا کے اس کو میں سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں کم سے کم پندر سے بیس منٹ کے لئے ہمیں اسے رکھنا ہے پھر ہم اسے بنائیں گے آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی پلین بھی سیکھ سکتے ہیں پتلی چپاتی کی جیسے اور اس کو سبزی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہاں میں اس میں انین فل کروں گی پندر سے بیس منٹ ہو گئے ہیں میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لے رہی ہوں میں نے مہین مہین یہاں پہ پیاس چاپ کر لیے ہیں اور اس کو میں اس میں ڈالوں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہانس ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں جس پراتے کے حساب سے تھوڑی روٹی یا پراتے سے بڑی لوئی لینی ہے اس طرح سے سوکھ آٹا لگا کے اس کو بیش میں سپیس کرنا ہے یہاں پہ اپنے انداز سے آپ ایک بڑا چمچ یہاں پیاس ڈال دیں اس میں تھوڑا سا سوکھ آٹا اوپر ڈالوں گے کیونکہ پیاس گیلا ہوتا ہے تو ملنے میں یہ بیلنے میں چپک سکتا ہے اس کو ہم ایسے پوٹلی بنا کے اس کو بند کر دیں گے اور اس میں پھر سے ایک بار سوکھ آٹا لگائیں گے اور اس کو ہلکے آتوں سے ہمیں بیلنا ہے بلکل ایسے بیلنا ہے کہ یہ ایک دم سمیٹری میں بلے اور بلکل گول بیچ میں ہمیں بہت دبانا نہیں ہے چاروں طرف سے ہمیں اسے اچھے سے بیلنا ہے میں اولیو ایل میں ہی سکھوں گے آپ دیشی گھی میں بھی سکھ سکتے ہیں یہاں میں نے پہلے سے ہی نونسٹک پان توا جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اور نونسٹک لے تو زیادہ اچھا رہے گا اسے کم اول لگتا ہے چپکتا نہیں ہے ایک طرف سے اچھے سے سکھ گیا ہے پھر اس کو میں نے پلٹ کے اب یہاں پہ میں برش کی ہلپ سے اس میں اول لگاؤں گی ہلکا ہلکا سا اور آپ چاہے تو اس میں گھی بھی لگا سکتے ہیں یہ میں اولیو ایل لگا رہی ہوں اس کو ہلکے ہلکے سے دبا کے سکھ کے اس کو آپ لنچ یا ڈنر کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں پھر بس سے ہاں پہ ہلکا سا لگائے اور اسی طریقے سے اگر آپ ویٹ لاؤں کر رہے ہیں تو دو پراتے کھائیں سفیشنٹ ہے نہیں تو آپ آرام سے اور بھی کھا سکتے ہیں اچھ سے بلکل پیٹ بھر کے اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا اور میں نے آپ لوگ کو اپنی بہت ساری ریسیپیز میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کو ویٹ لاؤں کے لئے کیا کیا کیسے کیسے کرنا چاہیے تو آپ میری وہ ریسیپیز بھی دیکھیں یہاں پراتہ بلکل ریڈی ہے ایک میں اور یہاں پر ایسے ہی بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ اس میں ویڈیٹیبلز بھی فل کر سکتے ہیں بس ضروری نہیں کہ آپ اس میں آنین فل کریں مہین مہین آپ ساری ویڈیٹیبلز کٹ کر لیجئے آج کل سیزنل ویڈیٹیبلز کتنی اچھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں فرنڈز بلکل مست طریقے کا ایک دم بڑیاں ویٹ لاؤں پراتہ ریڈی ہے ایک اچھا سا اچار لیں اپنی پسند کا گھر کا بنا ہوا گھر کے بنے ہوئے اچار میں آئل اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا پاہر کا نقصان کرتا ہے تو فرنڈز میری ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگی چٹ پٹی ویٹ لاؤں ریسیپی اور اگر آپ لوگ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریے گا جس سے میری لیٹیس ویڈیوز کے نوٹیفیگیشنز آپ تک ٹائم ٹائم پہنچتے رہے اور میں ایسی ہی ہی ہلدی ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تھائنکیو سو مچ با بای